بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube fellows کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور ویدر کو انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو اسپیشلی کراچی والے جو ہیں وہ آج کل بارش کا موسم بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں یار کئی سالوں سے ایسا ہو رہے ہیں کہ بارش جو ہے نا وہ ہمیشہ بکرائید پر آتی ہے کیونکہ یہ جو ہے مونسون کا موسم ہے اور جیسی بکرائید جو ہے وہ کئی سالوں سے مونسون میں ہی آتی ہے تو بارش کے جو ہے نا وہ ساری بارش کی وجہ سے نا ساری جو عید ہے کچھ لوگ کے لیے وہ بہت مزے کی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں سپیشلی جو ہے بیچارے جو دور دور سے اپنے جانور لے کر آتے ہیں نا سیل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حدید میں بہت ہی بڑی منڈی لگتی ہے کافی جو ہے بڑی تعداد میں جانور دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات بن جاتی ہے باقی کراچی والوں کے لیے تو آج کل گرمی اتنی شدید تھی ان کے لیے یہ موسم بہت ہی جو ہے نا وہ اچھا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ مری وغیرہ جانے کی زورت پیش نہیں آ رہی لوگ یہی پر کراچی جو ہے نا اس وقت سچ میں مری بنا ہوا ہے یہاں پہ اتنا اچھا ویدر ہے دوستو اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اصل میں گئے تھے روزہ ہے نا تو روزے کے لیے افتاری لینے کے لیے گئے تھے راستے میں جو ہے یہ سبزی سوری بکرا منڈی آ گئی دیکھ کر یقین کریں بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا جانوروں کو بیچارے بے زبان جانور کیونکہ ہمارے حدید میں صبح سے بارش ہو رہی تھی بارش رکنے کا نام ہی لے تھی اور یہ جانور جانا صبح سے بارش میں کھڑے ہوئے تھے آپ یقین کریں سارے جانور جانا وہ سردی سے کام پرے تھے کیونکہ وہ سلسل بارش میں کھڑے تھے تو ان بے زبانوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا اور ان کے جو مالک تھے ان کے چہروں پر بھی پریشانی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت دور سے ان کو لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے ان کے پورے سال کا سیزن ہوتا ہے یہ والا نا تو وہ بس کچھ لوگ جو تھے نا وہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج منڈی کا ریٹ گر جائے گا اور بگرے جو ہیں وہ آئی تنگ فیفٹی پرسنٹ پر تو ملیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا ظاہر ہے ایک دو دن ابھی عید میں ہیں تو ان کو آس تھی کچھ لوگ کیونکہ عید تین دن کی ہوتی آپ کو پتہ ہے نا تین دن تک عید چلتی ہے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عید والے دن جانور خریدتے ہیں کچھ دوسرے دن اور کچھ تیسرے دن تیسرے دن تو ہر نہیں دوسرے دن تک لوگ خرید لیتے ہیں مگر موسٹلی جو ہے نا وہ عید سے پہلے پرچیز کر لیتے ہیں تو بس جو یہ کھڑے ہوئے تھے نا بیوپاری ان کو بھی آس تھی کہ ابھی ایک دو دن ہیں اور جانور جو ہیں بگ جائیں گے لیکن جانوروں کو جو ہے نا وہ کنڈیشن بہت خراب ہوتی جاری تھی بارش کی ویسے نا سب گیلے ہوئے تھے بھیگے ہوئے تھے اور جہاں پہ نظر پڑھ رہی تھی نا وہاں پہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے تھے درے ہوئے سہمے ہوئے کیونکہ بارش جو نا وہ رک نہیں لی اور صبح سے آپ دیکھیں آپ روڑ کی حالت دیکھیں اور یہ جو ہیں کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو کافی طرح سارا تھا ان کے اوپر اب ان میں دونوں میں سے نا کسی ایک کا فائدہ ہونے والا یا تو لوگوں کا فائدہ ہوگا اور یہ جانور جو ہیں جو لے کر آئے ہیں ظاہر ہے وہ نقصان میں بیچ کر جائیں گے یا پوری قیمت پر ان کو سیل کریں گے یا پھر جانور جو سیل کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا اور جو ہے ایک دو دنید میں ہیں تو میں بھی بارش رک جائے اور یہ اپنے مو مانگے داموں جو ہیں وہ ان کو سیل کر کے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ بھی چانس ہے کہ اتنے زیادہ جب بھیگ جاتے ہیں نا جانور تو ان کے بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کافی جانور جو ہیں وہ بیمار ہونے کی ویسے مر بھی چاہتے ہیں تو زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ سیل کرنے والوں سے زیادہ فائدہ خریدنے والوں کا ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ہم نے ان سے پوچھا تو تقریباً بکروں کا ریٹ وئی تھے جو بارش سے پہلے تھے ان کو بھی چاہئے کہ تھوڑی سی ہدایت لیں اور صحیح ریزن ریبر ریٹ پر نا سیل کر کے چلے جائیں تاکہ قربانی آسان ہو جائے سب کے لیے اب ہم جو ہے روزہ افتاری کرنے کے لیے بیکری پر پہنچے کینگ فیمس پر اور لیکن نا بیکری لویش پر مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تھوڑی بہت چیزیں تھی پھر ہم نے سوچا یار چلو ہم سونی بیکری پر چلتے ہیں سونی سویٹس والوں کے بھی کافی بہتر ہوتی ہیں چیزیں مگر جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں بلکل ہی ختم ہو چکی تھی کچھ بھی دن تھا افتاری کے لیے پھر ہم دوبارہ سے وہیں پر گئے تو راستے میں جاتے ہوئے ہم نے جو ہےنا بکری کے لیے چارہ بھی لے لیا کیونکہ چارے والے بھی جو ہیں وہ کافی مہنگا چارہ بیچ رہے تھے ان کو بھی پڑا تھا کہ لازمی لوگ لیں گے ظاہر سے بات ہے روٹی تو بنا کے کھلا نہیں سکتے جانوروں کو تو چارہ تو مست تھا پھر ہم نے سوچا پھر بچوں نے زید کی کہ جیوری لے لیں جناب بکری تو جناب ہم نے یہاں سے پوچھی ہے بکری کے لیے جیوری مگر انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس جنا گاہے کے لیے زیورات ہیں بکری کے لیے پائل نہیں ہے لیکن بچے کہاں مانتے ہیں پھر نیکس شاپ سے ہم نے جو ہے بچے وہ پائل خریدی کیونکہ یوں نو کہ بکری کا برائیڈل شاور ہے دو دن بعد اس کو قربان ہونا ہے تو ہم نے اس کے زیورات خریدی لیے تو یہ تھی منڈی کنڈیشن جو کہ بہت ہی پوری کنڈیشن تھی اور اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو جو ہے وہ خیر و آفیت سے تو ان کے گھر پہنچا دے یا پھر جو خریددار ہیں ان تک پہنچا دے کیونکہ یہ کافی جہیں پریشان کھڑے ہوئے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدید کی مارکٹ کا بھی بہت ہی برا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بارش کے بعد کافی بیڈ کنڈیشن ہے کچھ خواتین ہیں اور دکانیں بھی بہت تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں آپ نے اس ویلاغ میں دیکھا پکرہ منڈی کی کنڈیشن گلشن حدید کی کنڈیشن اور مارکٹ کی کنڈیشن ہوپ کہ آپ کو میرا ویلاغ پسند آیا ہوگا مزید امیزنگ ویلاغ کے لیے آپ چینل کو ضرور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمیٹس بھی پلیس کر دیجئے کریں انشاءاللہ نئے ویلاغ میں ملیں گے ستے کنیکٹڈ ویڈ می ٹیک کیئر این ایڈوانس اید مبارک ملیں گے